بنوڈاں بچوں کے لئے چکن نگٹ بنانے لئے آپ نے اسے پہلے بون لس ڈے لیانا ہے اور اس کو موٹا موٹا کٹ کرلینا ہے میں گھر پہ بریڈ کرمز بھی بناتی ہوں تو لیفٹوور بریڈ لے کے چھوپر میں ڈال کے چھوپ کر کے اس کا بریڈ کرم بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے سٹور کر کے رکھنے ہو تو پھر آپ ان کو روسٹ کر لیجے گا پھر چھوپ نگٹ بنانے کے لئے میں نے تین بریڈ کے سلائس لیئے ہیں ان کو چھوپ کر لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے چیکن ڈالا ہے چیکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں جنجر گارلی کا پاودر ڈالنا ہے ایک ایک ٹی سپون پاودر نہ ہو تو آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ڈال دیا ہے ساتھ میں میں پیپری کا پاودر ڈالوں گے ایک ٹی سپون اور اس کے علاوہ کالی مرچ کا پاودر ایک ٹی سپون اور ساتھ ہی نمک ڈال دیں گے ہسبے ہے جائے گا کیونکہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اس لیے میں نے زیادہ سپائسی نہیں کیا لیکن آپ بڑوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ہری میرچیں دنیا وغیرہ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور سپائسی بھی بنا سکتے ہیں تو بس اس کو چوب کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کی شیپ بنا لینی ہے اور اس کو آپ نے انڈا اور بریڈ کرم کی کوٹنگ کرنی ہے انڈے بریڈ کرم کی کوٹنگ کے ساتھ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑے سے میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں زید ویڈیوز کے لئے فالو کیجئے گا